موسیقی رمضان کی ستائیس میں شب ملک بھر کی مساجد میں شب بھر عبادتوں کا سلسلہ جاری رہا ختم قرآن کی تقاریب ہوئی نوافل ادا کیے گئے لیلت القدر کو تلاش کیا گیا مساجد کو رنگ برنگ کم کموں سے سجایا گیا پاناما کا ہنگامہ سینیٹر رحمان ملک آج جی آئی ٹکستان میں پیش ہوں گے پاناما پیپرز اور شریف خاندان کی اساسوں کے بارے میں اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے بطور دی جی ایف آئی اے شریف خاندان کی اساسوں کی تحقیقات کریں گے پاناما کیس سپریم کورٹ کا جی آئی ٹکستان کو حتمی ریپورٹ دس جولائی تک پیش کرنے کا حکم واجد زیا کہتے ہیں ایف آئی نے ریکارڈ فہم نہیں کیا ریکارڈ کی ادم فراہمی فرادالت کا ٹانی جنرل پر اظہار بڑھ ہمیں رنگزان کی ستائیسویں رات میں بھی کراچی والے لوڈ شیڈنگ کی عزیت میں مبتلا رہے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے دوسری جاری کے الیکٹری کے بجلی فہمی کے دعوے دھرے جمعت البدار یوم القدس کے معاقے پر صبح سن میں سیکیورٹی ہائی الڈ وزیر داخلہ سن سوہیل انبر سیال نے آج جی کو احکامات جاری کر دئیے تمام حسات مقامات اور جلوسوں کی کڑی نگرانی کی جائے بھارتی جاسوس کلبوشن گیادیب نے آرمی چیف سے رحم کی اپیل کر دی دہشت گرد کاروائیوں کا اطراف بھی کیا کراچی اور بلوچستان میں دہشت گردی کی ذمہ داری ملی تھی اپنا کوڈ نام بھی بتا دیا ویڈیو جاری مزاکرات کے لیے پیش کی شراہت قبول نہیں پاکستانی بھارت کو بتا دیا پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالباسد کہتے ہیں کشمیر سمیت تمام مسائل پر جامی مزاکرات چاہتے ہیں لیکن مزاکرات کی بھیک نہیں مان سکتے اور ان لوگوں کو بھگانا جن کے دل شیر کے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھگانا جس کے پیچھے شیر ہوتا ہے ان لوگوں کو بھگانا جن کے آگے شیر ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی نے ڈائس پر قبضہ جمعانی کی کوشش کی تو مریم مارنگ زیب بھی ڈک گئی کہتی ہیں جی آئیٹی میں تحقیقات نواز شریف اور ان کے خاندان کے ذات تو کاروبار کی ہو رہے ہیں پاناما کے ساتھ کرپشن کا کیس جوڑا گیا جی آئیٹی کو متنا سے بنانے کی کوشش کی گئی تو عید کے بعد بڑی تحریک چلائیں گے عمران خان کی دھم کی جی ایمین پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کی ایک اور وکٹ بھی اڑا دی بابر آوان آج تبدیلی ٹرینڈ میں سوا ہمیں چیمپینز ٹرافی میں بھارت کو شرم ناک شکست دینے والی قومی ٹیم پانچ جولائی کو وزیراعظم نواز شریف کی مہمان ہوگی وزیراعظم نے ٹیم کو پانچ جولائی کو وزیراعظم ہاؤس بلا لیا کھلا رہی ہوں وہ انامی چیک دیں گے